ہم نے ہیلتھ کے حالے سے اس پارکتا ہے جیسے ہیلتھ کے ہیلتھ کے زیادہ زیادہ اور آڈیٹرزوں کے طرح ادامات ہوگئے ہیں ایڈکیشن کی حالے سے پہلی ہے کہ میں ایڈکیشن کی ادامات ہوگئے ہیں اور آئیم صرف حکومت میں بلکستان کو ایڈکیشن ہوں نے وہ امیشہ صرفی بہت لوگ رہائے تو اس حکومت میں چاہت کیا ادامات کیے جائیں گے اور بڑھر کی ادامت ہے دیکھیں پچھلے سال 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 سو ستر سکولوں میں صرف ہم نے جو شیلٹر لیس سکولز ہیں ان میں واش کی فیصلیٹی فرام کی چار سو چونتیس سکولز جو ہے کانسٹیچوینسی بیس پہ ہم نے رکھے تھے لیکن کچھ اس میں کرونا کی وجہ سے جو لاکڈاؤن رہا ظاہر ہے نہ لیبر مل سکتا تھا آپ کو نہ کام ہو سکتی تھی آفیسز بنتے وہ تھوڑا متاثر ہوا ہے پچھلے بجٹ میں بھی کمپیرٹیو تیرہ پرسنٹ ہم نے اضافہ رکھا تھا ایڈوکیشن کے لیے اس دفعہ بھی ابھی وہ بجٹ بن رہا ہے اس میں بھی فوکس ایلت ایڈوکیشن ہی رہیں گے اور ایڈوکیشن میں بیس ہزار کے قریب ٹیچرز و دیگر نان ٹیچنگ سٹاف ہم جو ہے وہ اپائنٹ کر رہے تھے ٹیسٹ انٹروی بھی شروع ہو گیا کچھ اپائنٹ ہو گئی باقی کہ کرونا کے وجہ سے یہ اب وہ رہ گئے ہیں اس کو بھی ہم شروع کریں گے اور سنگل ٹیچر جو سکولز ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہم اضافہ کر رہے ہیں بلوستان میں دیکھیں ہمارا فوکس ہے ہماری ٹاپ پیارٹی ایڈوکیشن ہے اس وقت چونکہ یہ کنگامی صورتحال ہے ہیلتھ ہے آدھر وائز ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے ایڈوکیشن کو بہتر کرنا ہے تمام گرز کالیجز کو ہم نے بسس فرام کی تاکہ ہماری جو بچی ہیں ہماری بہنیں ہماری خواتین جو سٹیوڈنٹ ہیں ان کو ٹرانسپورٹیشن کا کوئی ایشون ہوئے آل وائز ٹاپ کے تمام گرز کالیجز میں فٹ سال ان کے سپورٹس کے لیے ایکٹیویٹیز کے لیے ہم نے اسٹیبیش کر لیے ہیں اس طرح کے مزید بھی پیکیجز انشاءاللہ سامنے آئیں گے ابھی بجٹ آنے والا ہے انڈر پراسس ہے ابھی بجٹ آنے والا ہے